بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں اردو ناول کالی قبر کی جلد نمبر ایک جس کے مصنف ہیں امی راحت اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر سترہ ہے آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کہانی گھر ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے ہم اس مکان میں بیٹھ کر باقی زندگی کس طرح گزاریں گے بابا ندیم نے کہا میں بھی یہی سوچتا ہوں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارے سامنے ہمارا ماضی ہے ہم ماضی کے درمیانی حصے کو ایک بھیانک خواب تصور کر سکتے ہیں اس بھیانک خواب کو پھلانگ کر ہم ذرا پیچھے جا سکتے ہیں نظامپور کی زمین بہت زرخیز ہے میں کربو جوار میں گھوم پھر کر دیکھ چکا ہوں سونا اگلنے والی ان زمینوں میں ہمارا بھی حصہ ہے کیوں نہ ہم ان میں سے کچھ زمین خرید لیں کھیتی باری کروگے ہاں یہ وہ کام ہے بابا جس میں برائیوں سے دور رہنے کے سب سے اچھے مواقع ملتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر ہم کچھ زمین خرید لیتے ہیں تاکہ میں ان میں مصروف ہوں ابھی میں خود کو عام لوگوں میں زم نہیں کر سکتا میرے سارے خواب تشنا رہ گئے ہیں ان کی تکمیل نہ پا کر مجھے جنجلاہٹ ہوگی اسلم نے کہا میں تمہارا معاون رہوں گا اب تم سارے کام مجھ پر چھوڑ دو میں بڑا ہو گیا ہوں بابا ندیم نے کہا اور اسلم ناکدانہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا پھر جب اسے احساس ہوا کہ اس کے بیٹے کا قد اس سے انچا نکل گیا ہے تو اس کے ہوتوں پر مسرد بھری مسکراہت نمودار ہو گئی ارے ہاں تو تو واقعی بڑا ہو گیا ہے ندیم میں نے تجھے غور سے دیکھا ہی نہیں بس ٹھیک ہے تو جیسا مناسب سمجھے کر اسلم نے اپنی لگام بیٹے کے ہاتھ میں دے دی اور ندیم مصروف ہو گیا زمین کا ایک ٹکڑا خرید لیا گیا اور پہلی بار ندیم کڑی الجوان حل اٹھا کر اس زمین پر اترا بستی کے لوگوں نے دونوں باپ بیٹوں کو زمین میں حل چلاتے دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ بستی میں اچھے لوگوں کے ایک خاندان کا اضافہ ہوا ہے زمین پر کام کرتے ہوئے اسلم تھک جاتا تھا لیکن ندیم اپنی جوانی کو پورا پورا خراج دے رہا تھا اس نے زمینوں کو تہبالہ کر کے رکھ دیا تھا اور جوش جوانی میں بد مست دوشیزہ زمین نے جب ندیم کی جوانی کا رس پایا تو ایک جوان رانہ کے وسال سے سرشار ہو کر اپنا سب کچھ اسے دے دیا اس زمین پر ایک مثالی فصل کھڑی ہو گئی جسے دیکھنے اور سننے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی اس زمین کی فصل کسانوں اور زمینداروں کے لئے اتنی دلکش بن گئی کہ وہ اسے دیکھنے دور دور سے آنے لگے وہ اسلم کو اس کی محنت کی مبارک بات دیتے تھے اور اس کی زمینوں کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اسی طرح ان لوگوں کو خاصی شہرت مل گئی بہت سے زمیندار اور کسان ان سے اپنی زمینوں کے بارے میں مشورہ کرنے آنے لگے جنہیں یہ لوگ بڑے خلوص سے خوش آمدید کہتے تھے یوں وقت گزرتا رہا اسلم نے اپنی زمین کو تھوڑی سی وسط دے دی تھی اور اب چند دوسرے لوگ بھی ان کے لئے کام کر رہے تھے لیکن دونوں باپ بیٹے پھر بھی زمینوں پر پائے جاتے تھے اور پورا دن کسانوں کے ساتھ مل کر انتھک محنت کرتے گو ان کے مالی حالات بہت بہتر تھے لیکن ان کی طرز زندگی کی سادگی میں کوئی فرق نہیں آیا وہ دن بھر محنت کرتے اور رات کو آرام کرتے ان کی بہت سے لوگوں سے شناسائی بھی تھی لیکن ان کے شناساؤں میں چچھورے قسم کے لڑکے نہیں تھے بلکہ زیادہ تار معمر زمیندار اور ایسے ہی دوسرے کاروباری تھے بستی کے سب سے خوبصورت کہوہ خانے میں جہاں آسودہ لوگوں کا حجوم لگا رہتا اور جہاں بستی کی حسین رکاسائیں رکس کرتی تھی ندیم کو بس دو ایک بار ہی دیکھا گیا تھا بستی میں یہ لوگ مارڈرن کسان کے نام سے مشہور تھے پھر ایک رات بستی میں قیامت آئی اس شام فضاء گھٹن آلود تھی لوگ ایک بیچینی سی محسوس کر رہے تھے بس ایک بے نام سا احساس گھٹن ان کے ذہنوں میں تھا آدھی رات گزری تھی اور لوگ گہری نین سو رہے تھے کہ اچانک زمین ہلکورے لینے لگی گہری نین میں ڈوبے ہوئے لوگ جاگ اٹھے فضاء میں ایک عجیب سی سن سناہت تھی زلزلے کا یہ جھٹکہ بے حد خفیف تھا اس کے بعد سکوت تاری ہو گیا رات کو عبادت کرنے والے جاگ رہے تھے انہوں نے حیران و پریشان لوگوں کو بتایا کہ ابھی چند ساتھ قبل زمین ہلی تھی بہرحال آدھی سے زیادہ آبادی جاگ اٹھی تھی اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد ایک قیامت خیز زلزلے نے پوری بستی تہہو بالا کر دی زمین کروٹیں بدل رہی تھی اور اس پر بسنے والے بے بسی سے موت کے گھاٹ اتر رہے تھے انسان کے سارے پلان فیل ہو گئے تھے خوبصورت عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھی اور چاروں طرف موت کا شور بلند ہو رہا تھا خوف و حراس کے شکار دیوانوں کی طرح دوڑتے بھاگتے پھر رہے تھے سینکڑوں انسان اس چند ساتھ کے زلزلے کا شکار ہو گئے ان میں اسلم اور اس کی بیوی مسرط بھی تھے وہ دونوں اپنے مکان کے ملبے میں دب کر ہلاک ہو گئے تھے ندیم البتہ زندہ بچ گیا تھا وہ خود ہی وزنی ملبے کو ہٹا کر اس کے نیچے سے نکل آیا تھا اور پھر زخمی ہونے کے باوجود اس نے ماں باپ کی لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی زلزلہ سیکڑوں کہانیوں کو جنم دے کر ختم ہو گیا اور دوسری صبح بھی اتنی ہی حشر خیص تھی سکون کی بستی غم و اندو میں ڈوب چکی تھی چاروں طرف آہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی لوگ ایک دوسرے کی غم خاری کرتے پھر رہے تھے ندیم مسجد میں فیضان علی کے پاس پہنچ گیا ان کے دونوں بیٹے بستی میں امدادی کاروائی کرنے گئے تھے بیٹی کی شادی ہو گئی تھی اس لئے مولوی صاحب مسجد میں تنہا تھے وہ بوڑے ہو گئے تھے لیکن ندیم کو انہوں نے فوراں پہچان لیا اسے دیکھتے ہی بولے میرے دونوں بیٹے بستی کی امداد کیلئے گئے ہیں کیا تمہیں بھی کسی کی امداد کی ندیم نے افسردہ لہجے میں کہا اور مولوی صاحب چونک پڑے تمہارے والدین اسلم اور بیٹی مسرد میں دونوں سے محروم ہو چکا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ خداوندِ خدوس تمہیں صبر عطا فرمائے بیٹے یہ کہر خداوندی ہے جو ہمیں ہماری حیثیت سے آگاہ کرتا ہے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اس وقت تو پوری بستی کی یقصہ کیفیت ہے کس کس کا ماتم کریں گے کس کس کو پرسا دیں گے مولوی فیضان علی نے چند دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اسلم اور مسرد کی آخری رسومات ادا کی اس وقت تو بستی کے لا تعداد گھروں میں یہ رسومات ادا کی جا رہی تھی بے شمار لوگ ہلاک ہوئے تھے لا تعداد زخمی ہوئے تھے سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے تھے دوسرے دن حکومت کی امدادی پارٹیاں پہنچ گئیں اور بستی کے ایک حصے میں امدادی کیمپ قائم ہو گئے اس پارٹی کے افراد سے معلوم ہوا کہ زلزلہ صرف یہی تک محدود نہیں تھا بلکہ سینکڑوں میل کے علاقے میں تباہی پھیلی تھی اور حکومت کے لیے سخت مشکلات پیدا ہو گئی تھی حکومت نے لوگوں کے لیے ابتدائی سہولتیں تو فراہم کر دی تھی لیکن اس کے بعد اس نے لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کام کریں حکومت اس سے زیادہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتی بات ہزاروں خانمہ بربادوں کی تھی جن کے وسائل محدود تھے سردیاں اور برف باری بارہ مہینے رہتی تھی اس لیے جن لوگوں کے سروں پر سائبان نہیں تھے وہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار تھے چنانچہ بستی کے زمینداروں اور دوسرے بڑے لوگوں کا ایک اجلاس ہوا جس میں ندیم کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی صاف سترے لباس میں ملبوس ندیم بھی اس اجلاس میں شریک ہوا زمینداروں اور روسہ نے مدد کی پیش کش کی کوئی ایسا نہیں تھا جو اپنی کمائی دوسروں پر لٹانے کے لیے تیار ہو ندیم کا شمار بھی بستی کے کھاتے پیتے لوگوں میں ہوتا تھا چنانچہ سب سے بڑے زمیندار نے کہا میں جانتا ہوں ندیم کہ تم بھی اس زلزلے میں اپنا بہت کچھ کھو بیٹھے ہو تمہارا مکان بھی منحدم ہو گیا ہے تم اپنے وسائل سے اپنا مکان تعمیر کر سکتے ہو خدا کا شکر ہے تمہارے پاس بستی کی سب سے زرخیز زمینے ہیں کیا تم اپنی محنت کا کچھ حصہ ان لوگوں کو دے سکتے ہو جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں ندیم نے گردن اٹھائی اور سس لہجے میں بولا میں اپنا مکان اس وقت تک تعمیر نہیں کروں گا جب تک بستی کے ہر اس شخص کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل جاتی جو کھلے آسمان کے نیچے ہے بڑا مبارک جذبہ ہے خداون قدوس تمہیں اس کا عجر دے تم اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتے ہو میں ان تمام مکانات کی ذمہ داری لیتا ہوں جو منحدم ہو گئے ہیں ندیم نے ساتھ کی سے کہا اور وہاں موجود تمام لوگوں کے موہ حیرت سے کھل گئے تب آفتاب علی نے کہا تمہارا جذبہ صادق ہے اور قابل آفری ہیں لیکن ان تمام مکانات کی تعمیر کے لیے تقریباً دس لاکھ یا اس سے بھی کچھ زیادہ روپیہ درکار ہوگا تمہاری ساری زمین اور اساسا ان میں سے ایک چوتھائی تعمیر بھی نہیں کروا سکتے پھر تم نے اتنی بڑی بات کس طرح کہہ دی ہے میرے پاس ایک امانت موجود ہے جس کا اس سے اچھا مصرف اور کوئی نہیں ہو سکتا میری رائے ہے کہ بستی کے بے خانمہ لوگوں کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جائے جو مزدور اور دوسری ضروری چیزوں کو مہیا کر کے دن رات کام شروع کر دے اور جس قدر جلد ممکن اس تعمیر کو مکمل کر لیا جائے کیا تم پوری سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہے ہو ایک مومر شخص نے پوچھا ہاں یہ ان پریشال حال لوگوں کا مزاق اڑانے کا وقت نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کمیٹی تشکیل کر لی جائے میں اس کے سربراہ کے لیے مولوی فیضان علی کا نام پیش کرتا ہوں ہمیں منظور ہے لیکن یہ دولت تم کب تک فراہم کر دوگے آج ہی دیر کرنا مناسب نہیں ہے ندیم نے کہا اور پھر لوگوں کو ششدر چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا بستی کا بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دس لاکھ روپے فراہم کر سکتا ہے سب کے موہ حیرت سے کھلے رہ گئے یہ چرچہ اس کمیٹی سے نکل کر پوری بستی میں پھیل گیا لوگ اس بڑے آدمی کے بارے میں ساری تفصیلات جاننے کے لیے بیچین ہو گئے آفتاب علی نے کہا میری سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئی یوں لگتا ہے جیسے یہ نوجوان اپنے والدین کی موت سے ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے یوں تو سوچو کہ یہ لوگ بے خانمہ آئے تھے اور مسجد کے حجرے میں ٹھہرے تھے ان کے پاس جو کچھ تھا اس سے انہوں نے ایک اچھا مکان تعمیر کیا زمینیں خریدیں اور اس کے بعد دونوں باہ بیٹوں نے انتھک محنت کر کے ان زمینوں کو مالہ مال کر دیا لیکن میرے دوستو ایک بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے جن لوگوں کے پاس بے پناہ دولت ہو وہ اتنی شدید محنت نہیں کر سکتے جتنی ان لوگوں نے کی ہے دولت انسان کو قاہل بنا دیتی ہے اور قاہل لوگ کڑکتی سرگیوں میں صبح ہی صبح حل نہیں اٹھاتے پھر ان لوگوں کا طرز زندگی بھی بہت سادہ تھا کہیں سے بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ بستی کے بڑے لوگوں میں ہیں زمینوں سے اتنی رقم کبھی حاصل نہیں ہو سکتی کہ وہ عادی بستی تعمیر کرا دے یہ ناممکن ہے ہمیں اس مکتوب الحواس انسان کی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے یوں نہ ہو کہ ہم اس کے کہے پر سارے انتظامات مکمل کر لیں اور اس کے بعد پریشانیوں کا شکار ہو جائیں آفتاب علی کا کہنا درست ہے لیکن اب کیا کیا جائے اس نے مولوی فیضان علی کو کمیٹی کا سربراہ بنانے کی سفارش کی ہے احسان گل نے کہا آؤ مولوی صاحب سے بات کر لیں دیکھیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آفتاب علی نے تجویز پیش کی اور اپنے دو آدمی مولوی فیضان علی کو بلانے کے لیے بھیج دیئے تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب پہنچ گئے لیکن وہ اپنے ساتھ ایک نئی کہانی لائے تھے آفتاب علی کی پوری بات سن کر وہ مسکرا دیئے برف باری کی ایک رات میں باپ بیٹا اور مسجد میں آئے تھے دو خچر تھے ان کے ساتھ سخت سردی تھی اس رات لیکن وہ اصول اور اخلاق کے پابند تھے اور آج بھی وہ ایسا ہی کریں گے بے شک اس کا والد ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کا شریف خون کبھی بستی کے لیے ضرر رسان نہیں ہوگا مولوی صاحب نے کہا وہ تو ٹھیک ہے مولوی صاحب لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے وہ مجھے ایک بڑے تھیلے میں اشرفیاں بھر کر دے گیا ہے اور کہہ گیا ہے کہ اگر اس کام کے لیے اور ضرورت پیش آئی تو مزید دولت فراہم کر دے گا اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ بستی والے اس اندہوناک حادثے کے اثرات سے نکل جائیں تو ان کی فلاح کے لیے کچھ اور کام بھی کرے گا مثلا ایک ہسپتال اور دو تین مدرسے وغیرہ اشرفیاں آپ کے پاس آ چکی ہیں آفتاب علی کا موہ حیرت و تاجب سے کھل گیا دیر ہوئی میں نے انہیں محفوظ کر لیا تھا تم کام شروع کرا دو آفتاب علی میں ہر کام کا ذمہ دار ہوں آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس نیک کام میں تاخیر کیسی آفتاب علی نے کہا مولوی فیضان علی چلے گئے تو حیران و پریشان لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اتنی بڑی دولت اس کے پاس کہاں سے آ گئی ممکن ہے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو لیکن کہاں سے یہ تو خدا ہی جانے اس کا مقصد ہے بہت بڑا خزانہ ہے یقیناً ویسے اسلم بے حد پور اسرار آدمی تھا زیادہ لوگوں میں وہ کبھی نہیں گھلا ملا بظاہر وہ چہرے سے سخت گیر اور خطرناک انسان نظر آتا تھا لیکن اندر سے بالکل نرم اور پور اخلاق آدمی تھا یہی کیفیت بیٹے کی ہے لیکن خزانہ بھئی جو کچھ بھی ہے وہ ایک نیک کام کے لئے کھڑا تو ہوا اگر اس کے پاس کوئی خزانہ ہے بھی اور وہ اس کام آ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ امیر لوگ ہوں اور کسی حادثے کے تحت یہاں آ کر آباد ہو گئے ہوں تو میں یاد نہیں کہ انہوں نے آتے ہی ایک قیمتی مکان تعمیر کیا تھا اور زمینیں خریدی تھی تب پھر انہیں فرشتہ ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ اتنا بڑا خزانہ رکھتے ہوئے بھی وہ عام کسانوں کی مانند شدید محنت کر کے حل چلاتے اور فصلیں اگاتے رہے اور اس طرح انہوں نے حلال روزی کمائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جتنے موں اتنی باتیں تھی لیکن باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں عمل بڑی چیز ہے اور عمل شروع ہو گیا ندیم کی فراہم کی ہوئی دولت نے برباد شدہ انسانوں کو پھر صحابات کر دیا اس نے لوگوں کو نکت رکم بھی دی تھی اور انہوں نے اس سے نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا اس کے علاوہ حسب وعدہ اس نے حسپتال اور مدرسوں کے لئے زمین خرید لی اور اس پر تعمیر شروع کروا دی لیکن دیکھنے والے اسے اپنی زمینوں پر دیکھتے تھے وہ اب بھی حل چلاتا تھا اور دوسرے کسان اس کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے دن بھر شدید محنت کے بعد وہ شام کو تنہا اپنے مکان پر پہنچ جاتا جو اس نے اپنے کول کے مطابق بستی کے آخری آدمی کے آباد ہونے کے بعد تعمیر کر آیا تھا پندرہ ہزار کی پوری آبادی میں وہ مشہور تھا اور اب ہر شخص اس کی عزت کرتا تھا لیکن اس کی آج بھی وہی کیفیت تھی نوجوانوں کی محفل میں وہ بہت کم نظر آتا تھا ہاں بزرگوں کی طرف سے جب بھی اسے کوئی دعوت ملتی وہ اس میں شرکت کرتا اور اس کی باتیں بڑی سلجی ہوئی ہوتی تھی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ ماحول میں تبدیلیاں لازمی عمر ہیں نظام پور کے کرب و جوار میں توسیح ہوئی چند کارخانے بھی قائم ہوئے اور لوگوں کے لئے نئے نئے روزگار کے رستے کھل گئے شہروں سے آنے والوں نے نواہی بستیاں آباد کی اور نظام پور کی آبادی کافی پھیل گئی چند چھوٹے چھوٹے ہوتل بھی قائم ہو گئے اور خوبصورت علاقہ اور بھی خوبصورت ہو گیا بستی والوں کو اس کی ترقی سے خوشی تھی جو پرانے خیالات کے لوگ تھے وہ اپنی ڈگر سے نہیں ہٹے تھے لیکن جو جدت پسند تھے وہ اس نئے ماحول میں داخل ہو گئے تھے انہی میں شبنم تھی بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی شبنم کا باک حادثے میں ہلاک ہو چکا تھا ایک ماں تھی اس کی بنائی بھی اس زلزلے کے نظر ہو گئی تھی لیکن شبنم کا باپ ایک جہاں دیدہ شخص تھا اس نے برے وقت کے لیے کچھ پرسنداز کر رکھا تھا جس نے وقتی طور پر ان دونوں ماں بیٹی کو سہارا دیا پھر یوں ہوا کہ شبنم کا ایک چچا جو مشرق عوستہ کے کسی ملک میں ملازمت کرتا تھا اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر آ گیا اس نے اس مختصر سے خاندان کو اس طرح سہارا دیا کہ شبنم کی اندھی ماں سے شادی کر لی لوگوں نے اس کے اس اقدام کو سراہا تھا ورنہ ایک بے سہارا اندھی کو کون قبول کرتا ہے یوں اس گھر کو سہارا مل گیا شبنم کا چچا کلیم خان چونکہ غیر ممالک میں رہ آیا تھا اس لئے آزاد خیال تھا اور بستی کی قدیم رسومات کو قبول نہیں کرتا تھا اس کو بڑے لوگوں میں شامل ہونے اور خود کو بڑا کہلوانے کا شوق تھا چنانچہ اس نے مشرق عوستہ کی کمائی سے دو کام کیے پہلا تو یہ کہ کچھے مکام کی توسی کی اور اسے پکا بنا لیا دوسرا اس نے دو ٹریکٹر خرید لیے اور انہیں کرائے پر چلانے لگا ان ٹریکٹروں سے اسے معقول آمدنی ہو جاتی تھی بڑائی کا شوق پورا کرنے کا ایک بڑا سہارا شبنم تھی اس نے شبنم کو تھوڑا بہت پڑوا لیا پھر اس کے لیے شہر والوں کے اندہ لباس مہیا کر دیئے جنہیں پہن کر شبنم بہت پیاری لگتی تھی شکل و صورت یوں ہی حسین تھی تراش خراش نے اور اسے نکھار دیا تھا پھر بڑی محفلوں میں آزادانہ شرکت سے وہ در حقیقت مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئی خوش نگاہ لوگ اگر کوئی تقریب کرتے تو کلیم احمد کے لیے دعوت نامہ ضرور آتا تھا اور پھر معروف لوگ صرف اس لیے ان دعوتوں میں شریک ہونا فرد سمجھتے تھے کہ شبنم ان محفلوں میں نظر آتی تھی اور محفلوں کے رنگ ہی بدل جاتے تھے شبنم کو بلانے کے لیے دعوت نامہ تو کلیم احمد ہی کو دینا پڑتا تھا اس لیے کلیم احمد بھی ایک معزز شخص کہلوانے لگا لیکن اس معزز شخص کی اپنی حیثیت صرف دو ٹریکٹر تھے اور اسے خدشہ تھا کہ جب یہ دونوں ٹریکٹر نکارہ ہو جائیں گے تو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا اس کا دور رس ذہن بہت کچھ سوچ رہا تھا ان حالات میں اس کی بڑائی قائم کرنے والی شبنم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی شبنم کی شادی اگر کسی امیر ترین گھرانے میں ہو جائے تو اس گھر کو بھی سہارا مل سکتا تھا چنانچہ اس نے شبنم کو کافی آزادی دے دی تھی کسی نے ایک دن شبنم کی اندھی ماں سے اس کے نیم اوریاں لباس کے بارے میں گفتگو کی تو شبنم کی ماں پریشان ہو گئی میں تو اندھی ہوں اس لئے میں نے کبھی اس کے لباس نہیں دیکھے لیکن کیا وہ در حقیقت ایسے ہی لباس استعمال کرتی ہے ہاں ایسے لباس کے اب بستی کا کوئی شریف گھرانا تمہیں شریف سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے اطلاع دہندہ نے کہا کیا بستی میں دوسرے لوگ ایسے لباس نہیں پہنتے پہنتے ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو بستی کے قدیم باشندے ہیں ہاں شہروں سے آنے والوں کی بات دوسری ہے میں اسے منع کروں گی میں اس سے بات کروں گی اور شبنم کی ماں نے اس سے بات کی لیکن اس وقت جب کلیم احمد بھی گھر میں موجود تھا شبنم کی ماں نے اسے قریب بلا کر ٹٹولا اور اس کے ہاتھ شانوں سے فسلنے لگے یہ فسلنے والے ہاتھ اس کے گرے بان تک آئے اور وہاں بھی کچھ نہ پا کر لرز گئے شبنم کیا تو بے لباس ہے وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور شبنم کل کھلا کر ہس پڑی نہیں ماں یہ دیکھو میرا لباس ہے اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لباس پر رکھ دیا کیا یہ شرمناک لباس نہیں ہے کیا تو اپنے باپ کی زندگی میں بھی یہ لباس پہن سکتی تھی کون سے باپ کی بات کر رہی ہو شبنم کی ماں وہ جو مر گیا اور وہ جو زندہ ہے اور تم اسے شبنم کا باپ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہو کلیم احمد نے تنظیہ انداز میں کہا یہ بات نہیں ہے کلیم احمد لیکن شبنم کا لباس یہ بڑے لوگوں کا لباس ہے کلیم احمد نے جواب دیا یہ سارے بڑے لوگ ایسے ہی لباس پہنتے ہیں ہاں فیشن بدلتے رہتے ہیں جدید فیشن یہی ہے لیکن ہم بڑے لوگ کہاں ہیں کلیم احمد شبنم کی ماں دکھ سے بولی تمہاری ذہنیت فقیرانہ ہے تو میں کیا کروں ورنہ کیا کمی ہے تمہارے پاس جو کچھ تم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے تمہارے لئے مہیا کر دیا ہے شبنم شہزادیوں کی طرح پرورش پا رہی ہے اور کیا چاہتی ہو میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے کلیم احمد جس کا تم برا مانو میں تو اندھی ہوں بھلا شبنم کی دیکھ بھال کیسے کر سکتی ہوں اس کے نگران تو تم ہی ہو کچھ لوگوں نے اس کے لباس اور فیشن پر اعتراض کیا تھا اس لئے اس بارے میں پوچھ رہی تھی معذور عورت کسی مدافعت کے قابل نہیں تھی اعتراض کرنے والے وہ پسماندہ ذہن کے لوگ ہوں گے جو کسی کی ترقی برداشت نہیں کر سکتے اور خوامخہ شہر کے ترقی آفتہ لوگوں پر تنز کرتے رہتے ہیں شبنم پوری بستی میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے میں اسے پوری بستی کی سب سے امیر لڑکی بناوں گا مجھے یقین ہے کلیم احمد تم اس کے لئے جو کچھ کرو گے بہتر ہی کرو گے شبنم کی ماں نے جواب دیا اور خاموش ہو گئی کلیم احمد شبنم کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور شبنم بھی مسکراتی کلیم احمد سے شبنم کی گاڑی چھنتی تھی اسے بھی جدید انداز کے لباس بہت پسند تھے اسے وہ محفلیں بھی پسند تھی جہاں سازوں اس موسیقی رکس و سرور برپا ہوتا تھا لوگ نت نئے کرتب دکھاتے تھے کلیم احمد نے بڑی محنت سے اس کا ذہن تیار کیا تھا شہری آبادیاں بے حد حسین ہوتی ہیں ان برف پوش وادیوں میں کیا رکھا ہے زندگی دیکھنی ہے تو شہروں میں دیکھو کاریں بنگلے سینما اور ناجانے کیا کیا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ شہر کے کسی بڑے آدمی سے شادی کی جائے اب تو اس کے مواقع موجود ہیں خود شہر اپنے قدموں سے چل کر یہاں آ گیا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے شبنم نے پوچھا شہر کے کسی بہت بڑے آدمی سے دوست تھی لیکن اس دوست کا انتخاب میں خود کروں گا بس انتخاب کر کے میں تمہیں بتا دوں گا اور اس کے بعد تم اس سے پینگے بڑھانا شروع کر دوگی آفتاب احمد نے کہا اور شبنم نے گردن ہلا دی اس کا باپ ستیلا سہی لیکن اس کا کتنا بڑا ہمدرد ہے وہ سوچتی کلیم احمد سے وہ پوری طرح مطمئن تھی سامین اکرام آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی کہانی کی اطلاع بروقت آپ تک پہنچ سکے پھر ایک دن ایک کارخانے کا منیجر کے ہاں تقریب ہوئی شہری لوگ مقامی لوگوں سے دوستی رکھتے تھے اور اپنی تقاریب میں سربراہ قسم کے لوگوں کو ضرور مدعو کرتے تھے تاکہ ان سے بہتر تعلقات قائم ہوں ان پہاڑوں کی زندگی میں مقامی لوگوں سے الگ رہ کر گزر کرنا بہت مشکل تھا شبنم بھی اس تقریب میں شریک تھی اور وہ تقریب میں آئی تو ساری خواتین کے رنگ پھیکے پڑ گئے سب کی سب اسے دیکھتی رہ گئیں تقریب کے بعد پکچر کا پروگرام تھا چنانچہ ایک خوبصورت فلم دکھائی گئی جسے دیکھ کر شبنم سہر زدہ ہو گئی فلم بہت پسند آئی تھی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی اور اسے دیکھ کر دو آنکھیں کسی اور خیال میں ڈوب گئی تھی یہ دو آنکھیں زین کی تھی ایک خوش رو اور دیدہ زیب نوجوان زین جو شبنم کو دیکھ کر سکتے میں رہ گیا تھا ایسا سبیح و ملی حسن اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ شبنم پر مر مٹا تھا زین ایک کارخانے کا مینجر کا اکلوتا اور نازو نام میں پلا ہوا بیٹا تھا زندگی کی ہر آرزو پوری ہوئی تھی اس لئے ناکامیوں سے واقف نہیں تھا شبنم بھی اس کی آرزو بن گئی تھی لیکن وہ احمق نہیں تھا جانتا تھا کہ اس کی یہ طلب اتنی آسانی سے نہیں پوری ہو سکتی جتنی آسانی سے اس کی دوسری خواہشات پوری ہوتی رہی ہیں اس کے حصول کے لئے اسے شدید محنت کرنا ہوگی تقریب کے اختتام پر جب شبنم آفتاب کے ساتھ واپس چلی تو زین پہلے سے جیپ لیے تیار کھڑا تھا اس نے جیپ ان لوگوں کے قریب روک دی کیا آپ بستی جا رہے ہیں محترم بزرگ اس نے کلیم احمد سے پوچھا ہاں وہیں جا رہے ہیں تو پھر براہ کرم تشریف رکھیے میں دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی بستی جانے والا مل جائے اچھا ہوا آپ مل گئے کیا تم بستی جا رہے تھے کلیم احمد بے تکلفی سے اس کی جیپ میں بیٹھ گئے شبنم بھی کلیم احمد کے ساتھ بیٹھ گئی تھی جی ہاں بستی میں کچھ کام تھا زین نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی کیا نام ہے تمہارا بیٹے کلیم احمد نے پوچھا زین ربانی میرے ڈیڈی یہاں ایک کارخانے کے منیجر ہیں اوہ اچھا اچھا تم ابھی یہی رہتے ہوگے جی ہاں بڑی خوشی ہوئی تم سے مل کر کلیم احمد نے کہا اکب سے شبنم بھی اس حسین نوجوان کو دیکھ رہی تھی فلم کا سہر اس پر تاری تھا یہ نوجوان بھی تو بالکل ایسا ہی ہے کتنا حسین لباس ہے اس کا اور کیسے خوبصورت بال ہیں نظام پور میں ایک بھی تو اتنا خوبصورت نوجوان نہیں ہے اس نے دل ہی دل میں اس نوجوان کو پسند کر لیا جیپ کلیم احمد کے مکان کے سامنے روک گئی یہ میرا گھر ہے آو کہوے کی ایک پیالی ہمارے ساتھ پی لو کلیم احمد نے دعوت دی آپ اتنی محبت سے کہہ رہے ہیں تو کون انکار کر سکتا ہے زین نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر آ گیا شبنم نے بہت اچھا کہوہ بنایا تھا اس کے ساتھ اس نے بھونی ہوئی جوار کا حلوہ بھی پیش کیا جس کی زین نے بے حد تعریف کی تھی شبنم کے ہونٹوں پر ایک دل ربا مسکراہت پھیل گئی اور زین نے محسوس کر لیا کہ اس کا وار خالی نہیں گیا ہے واپس ہوتے ہوئے اس نے کہا آپ لوگوں نے جس محبت سے میری پذیرائی کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھول سکوں گا میں اکثر بستی آتا رہتا ہوں دوبارہ جب بھی آیا آپ سے ملاقات کروں گا ضرور ضرور کلیم احمد نے بے دلی سے جواب دیا یہ نوجوان خوش رو ضرور تھا لیکن اس کے میار پر ایک فیصد بھی پورا نہیں اترتا تھا چنانچہ اس کی طرف توجہ دینا بے معنی تھا لیکن شبنم اس کے خواب دیکھنے لگی واقعی شہری لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ عرضو کرنے لگی کہ کلیم احمد زین کے بارے میں اشارہ کرے اور وہ زین سے دوستی کر لے لیکن کئی دن انتظار میں گزر گئے نہ تو کلیم احمد نے اس کے بارے میں کچھ کہا اور نہ ہی زین واپس آیا اس کا انتظار مایوسی میں بدل رہا تھا کہ ایک دوپہر زین کی جیپ اس کے مکان کے دروازے پر آ کر رکی شبنم نے پورے خلوصے دل سے اس کا استقبال کیا تھا کلیم احمد موجود نہیں تھا اس لئے شبنم ہی شکایت بھی کی آپ میری منتظر تھی زین نے پوچھا اسی دن سے آپ نے وعدہ کیا تھا نا ہاں بدقسمتی سے مجھے چند روز کے لئے شہر جانا پڑا میں آج صبح ہی واپس آیا ہوں اور آپ کے لئے یہ حکیر سا تحفہ لائیا ہوں زین نے جیپ سے ایک خوبصورت باکس نکال کر شبنم کے سامنے کھول دیا سونے کا ایک خوبصورت لاکٹ باکس میں جگ مگا رہا تھا شبنم نے شرماتے ہوئے اسے قبول کر لیا پھر وہ گفتگو کرنے لگے شبنم نے اپنی تمام معلومات اس کے سامنے استعمال کی کلیم احمد نے شبنم کو ایسی باتیں خوب سکھا دی تھی اس نے پیرس سویڈزر لینڈ اور ہانگ کانگ جیسے شہروں کی گفتگو کی جسے سن کر زین حیران دہ گیا پہاڑوں میں کھلنے والی کلی اتنی اونچی اڑان رکھتی ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن یہ کلی اب زین کے دل میں تھی اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا شبنم کی البتہ دہری کیفیت تھی اسے زین بے حد پسند آیا تھا لیکن وہ صرف اس بات سے پریشان تھی کہ پتہ نہیں زین کلیم احمد کے میار پر پورا اترتا بھی ہے یا نہیں زین اس سے دوسری ملاقات کا وعدہ کر کے چلا گیا اور رات کو کلیم احمد واپس آیا تو شبنم نے سب سے پہلے زین کے آنے کی خبر سنائی تھی کلیم احمد نے اس کا اثر نہیں لیا اتنے دن وہ شہر میں رہا آج صبح ہی واپس آیا ہے اور ہاں وہ میرے لئے یہ تحفہ بھی لایا ہے شبنم نے لاکٹ کا بوکس کھول کر کلیم احمد کے سامنے رکھ دیا تم نے کیوں قبول کر لیا یہ تحفہ تحفے دوستی کی نشانی ہوتے ہیں اور وہ معمولی نوجوان اس قابل نہیں کہ تم جیسی حسین لڑکی کا دوست بنے تو کیا وہ ہمارے میار پر پورا نہیں اترتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک معمولی سے مینجر کا بیٹا جو بزاتے خود کچھ بھی نہیں ہے کلیم احمد نے مو ٹیڑا کر کے کہا لیکن یہ تحفہ تو کیمتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کیمتی کلیم احمد مو ٹیڑا کر کے بولا چند سو روپے کے لاکٹ کو تم کیمتی کہتے ہو شبنم میں تمہیں جگ مگاتے ہیروں کے درمیان دیکھنا چاہتا ہوں میں تمہارے گرد آسمان کے ستارے بکھرے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس معمولی سے لاکٹ کو کیمتی سمجھ رہی ہو اپنی سوچ بلند کرو اپنا میار بناو ورنہ تمہاری زندگی بھی اس اندھی عورت سے مختلف نہیں ہوگی ستارے بکھرے دیکھنے کا خواہش مند ہوں اس کے لئے تو مجھے آسمان پر ہی جانا پڑے گا شبنم نے ناغواری سے سوچا اسے کلیم احمد کی یہ بات پسند نہیں آئی تھی لیکن وہ خاموش ہو گئی اس نے فیصلہ کر لیا کہ زین جیسے خوش رو انسان کو کبھی نہیں ٹھکرائے گی خواہ کلیم احمد خوش ہو یا ناخوش اور یہی ہوا کلیم احمد خود ہی اسے شہری لوگوں کی محفل میں لے گیا وہاں زین بھی موجود تھا شبنم نے تقریب کا سارا وقت زین کے ساتھ ہی گزارا اور کلیم احمد دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا رہا واپسی میں زین نے بستی پہنچانے کی پیش کش کی مگر کلیم احمد نے اسے رد کر دیا نہیں نوجوان براہ کرم اس حد تک مت بڑھو کہ بات ہماری عزت تک آ جائے ہمیں یقین ہے تم محسوس نہیں کرو گے زین نے شانیں اچھکا دیئے لیکن دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اس میں سوچا بڑے میاں میں تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہوں تم ہو کس کھیت کی مولی اور یہ حقیقت تھی شبنم نے کلیم احمد کی ساری کوششوں کو ناکام بنا دیا اسے کلیم احمد کی خواہش بھی عزیز تھی لیکن وہ زین کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی کلیم احمد نے البتہ ذہانت کا ثبوت دیا وہ فطرتاً بے حد مکار انسان تھا شبنم کی آڑ میں وہ اپنی حیثیت بنانے کا خواہش منت تھا اس نے سوچا جوانی سرکش ہوتی ہے اور سرکشی طاقت سے نہیں مرتی اسے تدبیر سے مارا جاتا ہے چنانچہ اس نے زین اور شبنم پر نگاہ ضرور رکھی لیکن ان کے درمیان نہ آیا البتہ فرصت کے وقات میں وہ شبنم کے کان ضرور بھرتا رہتا تھا اور بڑے موثر انداز میں اسے زندگی کے نشیب و فراز سمجھاتا تھا شبنم بھی کبھی کبھی اس کی باتوں سے متاثر ہو جاتی تھی لیکن جب زین اس کے سامنے آتا تو وہ سب کچھ بھول جاتی تھی اور اب تو ان کی ملاقاتیں کچھ زیادہ ہی ہونے لگی تھی کبھی کسی ہوتل میں کبھی کسی پر فضا مقام پر بستی کے معزز لوگوں نے عید کے موقع پر ایک خصوصی جشن کا احتمام کیا اس میں شہری لوگوں کو خاص طور سے مدعو کیا گیا تھا لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لئے مہمانوں کا استقبال ایک پر فضا مقام پر شامیانوں کے نیچے کیا گیا سب ہی شریک ہوئے تھے معززین کی بیگمات اور صاحبزادیاں بھی تھی لیکن شبنم سب ہی کے دل کو بھائی تھی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اپنی مثال آپ تھی اور اسی محفل میں لوگوں نے دلوں میں فیصلہ کیا کہ زین جیسا نوجوان بھی اس بستی میں دوسرا نہیں ہے گہرے رنگ کے کپڑوں میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا زین اور شبنم کی جوڑی چاند اور سورج کی مانند لگ رہی تھی اس صورتحال کو کلیم احمد نے تشویش کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے ہونٹ سکڑ گئے شبنم بستی میں بھی زین کے ساتھ جس انداز میں پیش آئی اس سے لوگوں نے ان دونوں کے درمیان کسی خاص جذبے کا اندازہ لگایا تھا اور کلیم احمد اس احساس سے تل ملا رہا تھا شبنم اس کی امیدوں پر پانی پھیر رہی تھی اس کے بعد لوگ اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں گے بھلا اس کلاش نوجوان کے پاس کیا رکھا ہے کچھ کرنا ہوگا کوئی خاص قدم اٹھانا ہوگا سامین اکرام آپ سن رہے تھے اردو نوول کالی قبر کی جلد نمبر ایک اور یہ اس سلسلے کی کس نمبر سترہ تھی آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کہانی گھر کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی نئی کہانی کے تلا بروقت آپ تک پہنچ سکے